موسیقی السلام علیکم ویورز رمضان آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اللہ پاک آپ سب کو اپنے حبز و امان میں رکھے اور اپنے پیاروں کے ساتھ خوش اور آباد رہیں کوکوٹ رومی میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج میں بنا رہی ہوں میٹھے دہی بڑے چلیں انگریڈینز دیکھتے ہیں ماش کی دال لی ہے میں نے ون کپ اس میجرمنٹ کپ سے میں نے ایک کپ ماش کی دال لے لی ہے اسے میں اوور نائٹ کے لیے سوک کر دوں گی دال کو میں نے اوور نائٹ سوک کر لیا تھا اسے میں نے دھو لیا ہے اب میں اسے پیس لوں گی پیسنے میں میں اس میں لسن ڈالوں گی اور ادرک تین جوے لسن کے لیے ہیں میں نے ایک انچ کا ادرک کا ٹھکرا لیا ہے اسے ڈال کر میں دال کو پیس لوں گی ماش کی دال پیس لیے میں نے اس میں میں کچھ سپائس شامل کروں گی اس میں پیسے مرچ لیے میں نے ون ٹی سپون نمک حزبے ضرورت اجوائن ہاف ٹی سپون کالی مرچ ہاف ٹی سپون زیرا پاوڈر ہاف ٹی سپون اسے میں دال میں شامل کر دوں گی اور اچھی طرح مکس کر لوں گی دال میں میں نے سارے مسالوں کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب میں اسے کور کر کے چار سے پانچ گھنٹے کچن کاؤنٹر پر چھوڑ دوں گی چلیں خجور اور املی کی کھٹی مٹھی چٹنی بنا لیتے ہیں مٹھی چٹنی بنانے کے لیے مجھے ضرورت ہے املی کی میں نے املی کا پلپلے لیا ہے ون این اہا ہاف کپ آٹھ خجوریں لیے میں نے اس کا بھیج نکال کے میں نے اسے پانی میں سوک کر دیا ہے دو سو پچاس گرام گھڑ ہے ہمارے پاس سپائس میں ون ٹی سپون کسیوی لال مرچ ون ٹی سپون بھناوہ پساوہ زیرہ ہے ہاف ٹی سپون کالا نمک ہاف ٹی سپون سانٹ پاورڈر ریگولر نمک ہاف ٹی سپون چلیں اب میں املی اور خجور کو پیس لیتی ہوں پیس لیا ہے میں نے خجور کو اور املی کو املی کے پلپ کو اور میں اسے چھان لوں گی پلپ اور خجور کو میں نے پیس کے چھان لیا ہے میں اسے کڑاہی میں ڈالتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا پانی ڈال دی رہی ہوں میں اس میں بوڑھ لیا ہے میں نے سے بھی میں ڈال دیا سارے سپائس بھی ڈال دوں گی میں سوائے کالا نمک کے کالا نمک میں لازٹ میں ڈالوں گی جب چٹنیاں ہماری تیار ہو جائے گی چٹنی کو ہم اتنی دیر پکائیں گے کتنی دیر ہمارے جو ہے گوڑ جو ہے وہ ڈیزولف ہو جائے اور چٹنی ہماری تھیک ہو جائے تھوڑی گوڑ ڈیزولف ہو چکا ہے اور چٹنی بھی ہماری تھک ہو گئی ہے میں اس میں کالا نمک ڈال دیتی ہوں flame میں آف کر دوں گی دھنیاں اور پودینی کی چٹنی بنا لیتی ہوں ہری چٹنی بنانے کے لیے میں نے پودینہ لے لیا ہے ون بنچ پودینہ ہے ہمارے پاس اسے میں نے اس کے پتے توڑ لیا ہے اور اسے میں نے دھو کر ساف کر کے رکھ لیا ہے ہری دھنیاں ہاف بنچ اسے بھی میں نے دھو لیا ہے لسن کے دو جوے لیا ہے میں نے تین ہری مرچ لی ہے ون ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے چلیں اب میں چٹنی پیس لیتی ہوں ہری چٹنی املی اور خجور کی خٹی مٹی چٹنی میں نے تیار کر لیا ہے چلیں اب بڑوں کو فرائی کر دیں پانچ گھنٹے ہو گئے ہیں مجھے اسے رکھے ہوئے اب میں اسے ہاتھ سے اچھی طرح پھیٹ لوں گی پانچ پنٹ میں نے اسے اچھے سے پھیٹ لیا ہے چلیں اب ہم اسے فرائی کر لیتے ہیں فرائی پنٹ میں میں نے اوائل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اوائل گرم ہو چکا ہے بڑوں کو فرائی کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹے یا بڑے جس سائز کے آپ بنانا چاہتے ہیں ویسے آپ فرائی کر لیں سائیڈ میں چینج کر دیتی دی بڑے ہمارے سائز میں ڈبل ہو چکے ہیں اچھا سا گولڈن کلار آ جائے گا تو میں اسے نکال لیں گے بڑوں میں ہمارے اچھا سا کلار آ چکا ہے میں اسے نکال لیتی ہوں اسے میں نکال کر باول میں میں نے پانی لے لیا ہے اس میں میں ڈال دوں گی اسے اسے میں نکال دی جاؤں گی اور پانی میں ڈال دوں گی بڑوں کو فرائی کر کے میں نے پانی میں رکھ دیا ہے پانسو گرام دہی لیے میں نے اس میں تین ٹیبل سپون چینی ڈال دوں گی میں اسے میں اچھا سا بیٹ کر لوں گی بڑوں کو میں پانی سے نکال کے ہاں سے ہلکا سا پریس کروں گی جو ایکسٹر پانی ہے وہ نکل جائے میں اسے باول میں رکھتی جاؤں گی دیکھیں بڑے ہمارے کتنے ساوٹ بنے دہی جو میں نے بیٹ کر کے رکھی تھی یہ دہی پڑوں کے اوپر ڈال دوں گی میں اب میں اس میں تھوڑی سی گرین جھٹنی ڈالوں گی کھجور کی کھٹی مٹھی چٹنی یہ بھی میں ڈال دیتی ہوں تھوڑا سا چاٹ مسالہ اس کو میں ڈسٹ کر دوں گی دہی بڑے ہمارے سرف کرنے کے لیے تیار ہیں اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ میری نئی ریسیپی کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہلے پہنچ سکے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی اوکے ویورز اللہ حافظ